نئی صبح پریزنس اسلام میں مسکراہتیں کوئے کی منڈیر پر بیٹھ کے یا تو دعا کی یا لعاب ڈالا چنانچہ اسی وقت پانی اُبل آیا ہم نے اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا اور ہم بھی اچھے طریقے سے سہراب ہو لیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لینے کے لیے سب کو ایک درخت کے نیچے بلایا میں نے سارے لوگوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی پھر آپ ایک ایک کر کے تمام لوگوں سے بیعت لینے لگے یہاں تک کہ آدھے لوگ ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا اے سلمہ بیعت کرو نا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں تو سب سے پہلے بیعت کر چکا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر صحیح پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر دوبارہ بیعت کی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بے ہتیار دیکھا تو آپ نے ایک بڑی سی ڈھال مجھے دے دی اور پھر آپ لوگوں سے بیعت لینے لگے جب لوگ ختم ہونے لگے تو آپ نے دوبارہ فرمایا اے سلمہ کیا تم مجھ سے بیعت نہیں کروگے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں آپ سے اول لوگوں میں اور بیچ کے لوگوں میں بیعت کر چکا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر صحیح غرض میرے تیسری بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سلمہ تمہاری وہ ڈھال کہاں گئی جو میں نے تمہیں دی تھی میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے چچا آمیر مجھے جب ملے تو وہ بے ہتھیار تھے تو میں نے اپنی وہ ڈھال انہیں ہی دے دی یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہز پڑے اور ارشاد فرمایا ارے تیری مثال اس شخص کیسی ہے جس نے دعا کی تھی اے اللہ مجھے ایسا دوست عطا فرما جسے میں اپنی جہن سے زیادہ چاہوں رواہو مسلم اللہ